بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یو ٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زبدہ سنیکس لے کر آئے ہیں جو کہ بینہ جنجٹ کے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور صرف پانچ ہی منٹ میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کا آلو اور اس کو بوائل کر لیا ہے اور اب ہم اس کو میش کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آلو کو بہت اچھی طرح سے میش کر لیا ہے چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ اسٹرپ کی جانب یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے ایک زیادہ ہی منٹ ہے یکے ایک پہلے سمکرے آلو کیکنڈ آل بہت اچھی طرح سے گرم ہو当然 آئی ہے اگرد ہم Coryہ شوت سے کھینجہ کر لیا ہے میں آئی چلیے ہمارے پارے ہم لائی چٹے Puis میں آئی چلیے بیرے پروRadar اللہ ماہنا سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون گریٹ کی ہوئی گاجر ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس میش کیے ہوئے آلو یہاں پر خیال رکھئے گا کہ چولے کا فلیم آف ہے اور پھر ہم اس میں آلو ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے نیکسٹ پراسس میں ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں لینا ہوگ ایک برگر بن یہ آپ کو بڑے جنرل سٹور سے یا کسی بھی بیکری سے ایزیلی مل جائے گا اور یہ دیکھئے یہ کٹے کٹائے بھی مل جاتے ہیں اور اس کو آپ ڈائف کی مدد سے بھی کار سکتے ہیں نیچی والی سائیڈ لیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے کیچپ جتنی آپ کو پسند ہو آپ اسی حساب سے لگا لیجئے گا یہ دیکھئے کیچپ لگ چکی ہے اور اب ہم اس میں رکھ دیں گے یہ جو فیلنگ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر اس فیلنگ کو ہم نے چاروں سائیڈ پر اچھی طرح سے پھلا دینا ہے یہاں پر ویورز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا بسیکلی یہ آپ لوگوں کی طرح سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر فیلنگ کو اچھی طرح سے ہم نے سیٹ کر لیا ہے اس برگر بن کے اوپر اور اب ہم لیں گے یہ ہمارے پاس مسالہ لیز ہے آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں اس کو یوں اچھی طرح سے توڑ لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر لیں گے اور اس کو اس کے اوپر لگا دیں گے اچھی طرح سے آج کی ہماری ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹری بننے والی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے یہ دیکھئے ہم نے سیٹ کر دی ہے یہ مسالہ لیز اس کے اوپر اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس برگر چیز ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم لیں گے یہ ہمارے پاس دوسرا بن برگر ہے اور اس کے اوپر بھی ہم لگائیں گے کیچپ یہ دیکھئے دوسرا حصے پر بھی کیچپ لگ چکی ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اس سے یہ دیکھئے ہمارا مزے دار سا سنیکس تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کوکنگ آئل آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اس کو پورے پین میں پھلا دیں گے اور ساتھ ہی ہم رکھ دیں گے یہ جو ہم نے اپنا برگر تیار کر کے رکھا ہوا تھا بلکل سینٹر میں اس کو رکھ دیں گے اور فلیم کو بلکل لو کر دیں گے یہاں پر بیسک مقصد اس چیز کو ہم نے میلٹ کرنا ہے اور اب ہم اسے اس کٹوری کی مدد سے کور کر دیں گے تاکہ کسی بھی قسم کی سٹریم نہ سائٹ سے نکل جائے اور یہاں پر ہم اس کو لو فلیم پہ تقریباً تین منٹ کور کر کے رکھیں گے ملتے ہیں تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز ہماری بہت اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے مزیدار سا سنیکس ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف اس کو آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری منٹوں میں بننے والی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے اسے بچے بڑے دونوں بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے بنانا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ